خاومی کونسل برائے فروغ اردو زبان یا ان سی پیویل اردو کا ملک میں سب سے بڑا سرکاری قد مختار لفظ قد مختار پر میں زور دے رہا ہوں قد مختار ادارہ ہے جس کا سالانہ بجٹ تقریباً اسی کروڑ روپیہ ہوتا ہے اور یہاں سے کئی اردو کی ترویج کے حوالے سے کئی سرگریمیاں چڑھ رہی ہے لیکن گویشتہ دیڑ سال سے تقریباً دیڑ سال سے جو اس کی گورننگ کونسل ہے وہ گورننگ کونسل کی تشکیل نہیں ہوئی ہے اس کے نتیجے میں کچھ اس اداری کی جو سرگرمیاں ہے مثلاً کتابوں کی اشاعت اور جو جلسے وغیرہ ہوتے ہیں اردو کے حوالے سے سیمینار ہوتے ہیں مذاکرے ہوتے ہیں وہ سرگرمیاں جو اس ادارے سے جو امداد دی جاتی ہے وہ سرگرمیاں بڑی حد تک تھپ ہے اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے موجود ہے ان سی پیو ایل کے ڈیریکٹر ڈاکٹر اخیل احمد صاحب ڈاکٹر اخیل احمد صاحب آپ کا سالہ کے اس پروگرام میں استقبال ہے خوش آمدید آپ یہ بتائیے کہ یہ جو دیڑ سال سے آپ کی گورننگ کونسل تشکیل نہیں ہوئی ہے ڈسمبر دوہزار اکیس میں جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی ڈاکٹر شاہ داکٹر صاحب کی خیادت میں جو گورننگ کونسل بنی تھی دیڑ سال سے زائے درسہ ہو گیا ہے تو یہ جو کس طرح آپ کی جو سرگرمیاں ہیں کس طرح متاثر ہوئی ہیں اس پر کافی لے دے ہو رہی ہے لیکن اردو حلقوں میں خاص طور سے کیونکہ آتھر حضرات اپنی کتابیں شائع کروانا چاہتے ہیں کچھ لوگ اردو کے حوالے سے جل سے سیمینار کرتے ہیں وہ کونسل جو ہے اس سلسلے میں بڑی مالی تاؤن دیتی ہے اس کے منڈیٹ میں شامل ہے تو یہ کس طرح سے متاثر ہو رہا آپ نے صحیح فرمایا کہ چار دسمبر ٹو تھاؤزنڈ ٹوئنٹی ون سے ہمارے پاس کونسل نہیں ہے یہ مدت تقریباً ایک سال تین مہینے اور تیرہ چودہ دن ہے کہ ہیں ہماری پوری کوشش جاری ہے کہ جل سے جل گوورننگ کونسل بن جائے لیکن گوورننگ کونسل بنانا بنانے کا اختیار مجھے نہیں ہے گوورننگ کونسل بنانے کا اختیار وزیر تعلیم کو ہے اب وہاں کیا پریشانی ہے کیا مصروفیت ہے کہ جس کی وجہ سے گوورننگ کونسل آئی تک بنی نہیں ان سوالوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے اور آپ نے صحیح فرمایا کہ ہمارے بہت سارے اسکیمز ہیں جس میں عوام کے لئے گرانڈ سین ایڈ اسکیمز ہیں جس میں جیسے کہ ہم مصنفین کی کتابیں بلک پرچیز اسکیم کے تحت خریدتے ہیں اور مصنفین وہ مصنفین جو اپنی کتابیں خود پبلش نہیں کروا پاتے ہیں ان کو پبلش کرانے کیلئے ہم گرانڈ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اسکولرز کو ہم پروجیکٹ بھی دیتے ہیں وہ بھی گرانڈ سین ایڈ کے ہی تحت آتا ہے اس میں لگ بھگ چار کلو روپیہ سالانہ ہمارا خرچ ہوتا ہے تو یہ چونکہ گوبرننگ کونسل نہیں ہے تو اس لیے یہ پیسہ ابھی ہم خرچ نہیں کر پا رہے ہیں اور نہ ہم کسی کو گرانڈ دے پا رہے ہیں لیکن ابھی میری کوشش جاری ہے کہ گوبرننگ کونسل کے بغیر اس گرانڈ اسکیم کو ہم جاری رکھیں اس کے لیے ہم نے کل وزارت تعلیم میں ایک پروپوزل بھیجا ہے اور ہم نے گزارش کی ہے کہ ایز این ایس پیشل کیس وزیر تعلیم ہمیں منظوری دے دیں تاکہ میں ان تمام گرانڈ کو ریلیز کر سکوں تو مجھے امید ہے کہ ایز این ایس پیشل کیس ہمیں منظوری مل جائے گی اور جیسے ہی منظوری ملیے گی ہم گرانڈ ریلیز کر دیں گے پچھلے سال جو درخواستیں ہمارے یہاں جمع ہوئی تھیں ان دا مین ٹائم ہم نے اس سال چونکہ پچھلے سال کے گرانڈ ہم دے نہیں پائے تو اس سال ہم نے کوئی نیا اپلیکیشن انوائٹ نہیں کیا ہے لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس سال اپلیکیشن نہیں دی ہے ان کی اپلیکیشن ہم اگلے سال لے لیں گے اور تین سال کے اندر جن لوگوں کی کتابیں پبلیش ہوں گی ان کی کتابیں کو ہم کنسیڈر کریں گے اگلے سال گرانڈ دینے کی لئے تو یہ ہماری کوشش جاری ہے اور ساتھ ہی ہماری یہ بھی کوشش جاری ہے ہم میں لگاتار وزارت تعلیم میں ہم نے رابطہ میں قائم کر رہا ہوں اور کوشش جاری ہے کہ جل سے جلد ہماری گوبرنین کونسل بن جائے اور یہاں کی جو سرگرمیاں ہیں وہ چلتی رہے ہیں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم لوگ صحیح معنوں میں کچھ میں بھیجا ہے شاید ہمیں اپرویول مل جائے منطری کے طرف سے اپرویول اور ہم ان تینوں گرانڈز کو ریلیز کر دیں گے تو اس سلسلے میں ایک اردو کے ارگنیشن ہے اردو ڈیولیوپمنٹ ارگنیشن انہوں نے وزیراعظم کو ایک لیٹر بھی لکھا تھا کہ یہ گورننگ کونسل کی عدم موجودگی کے باعث اس اداری کی سرگرمی متاثر ہو رہی ہے اور وزیراعظم صاحب نعرہ لگاتے ہیں ان کی حکومت کا نعرہ ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس لیکن جو اردو سے متعلق ادارے ہے ان کو اس طرح سے نظر انداز کیا جاتا ہے تو وہاں سے کچھ وزیراعظم کے دفتر دیکھیں ہمارے پاس یہ بھی وزیراعظم کے دفتر میں بھی خطوط لکھے گئے ہیں جو ریفر کر دیا جاتا ہے وزارت تعلیم کے ہاں اس کے علاوہ پارلیمنٹ کوئشنز بھی کیے گئے ہیں اس کی بھی مجھے خبر ہے لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ حکومت ہند کا ارادہ کوئی غلط ہے یا انسی پیویل کی سرگرمیوں کو بند کرنا چاہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پچھلے سال ہم نے تقریبا 95 روپے خرچ کیے ہیں اور جو یہ جو ہے یہ بہت ہی ہمارے پورے بجٹ کا 4% سے بھی کم ہے یہ 4 سے بھی کم خرچ ہوتا ہے لیکن 4 خرچ اگر نہیں ہو رہا ہے باقی ہم 80 85 خرچ کر رہے ہیں تو وہ اردو کے ڈیویلوپمنٹ کیلئے ہی ہو رہا ہے جیسے پورے ہندوستان میں ہمارے ہزاروں سینٹر چلتے ہیں ہزاروں سینٹر پہ لاکھوں لوگ اردو پڑھتے ہیں ہر سال اور اردو پڑھ کر سارے سکیم چل رہی ہیں تو اس سے اردو کے ڈیویلوپمنٹ پہ کسی طرح کا کوئی فرق نہیں پڑے گا ہاں یہ ضرور ہے کہ جو لوگ امید لگائے بیٹھے رہتے ہیں کہ ہماری کتابیں ان سی پی ویل سے خرید لی جائیں گی ہمارے مساعدہ ان سی پی ویل کی گرانڈ ہم دینے کی پوری کوشش کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ موڈی جی کا یہ نعرہ ہے سب کا ساتھ سب کا بکاس تو یہ سچ اور حقیقت ہے پچھلے سال ہم کو پیسے ملے تھے سرکار سے اس سال ہمیں 87 گرانڈ کیا گیا ہے اور 10 پرسن کا اضافہ ہوا ہے اور میں یہ بھی بتاؤں کہ موڈی جی جب وزیر آزم بنے تو ان کے پہلے پانچ سالوں میں جو ہمارے کانسل کو پیسے ملے سے سرکار سے وہ 416 کلور ملے تھے جب کہ منموہن سنگ جی کی سرکار کے آخری پانچ سال میں ہمیں جو پیسے ملے تھے وہ 146 کلور ملے تھے تو بجٹ جو ہے زہر بجٹ آج جو بجٹ ہے تقریب 50 لاک کروڑ کا ہے منموہن سنگ دمانی میں جو بجٹ تھا 12 13 لاک کروڑ کا تھا اب وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے نا اس ترے ملٹی پلائی ہو رہا ہے نہیں بہتا چلا جا رہا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آپ پورے دیکھئے پورے ہندوستان کے اندر جو جو اردو اکیڈمیاں ہیں آپ دلی اردو اکیڈمی کو دیکھئے اس کا کیا حال ہے تو سب سے بڑا تو آپ کو میں یہ بتاؤں کہ ہر سال 10% کا ہمارے بجٹ میں اضافہ ہو رہا ہے اردو کے ڈیولپمنٹ کے لیے تو 10% اضافہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ سرکار اردو کے ڈیولپمنٹ نہیں کرنا چاہتی ہے بلکہ 10% کا اضافہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری سرکار کافی سنجیدہ ہے اردو کے کتابیں جب یہ حکومت آئی انہوں نے ڈوز اینڈ ارتضا کریم صاحب جو آپ کے پیش رو تھے ان کے دمانے میں یہ کتابی شائع ہوں گے یہ کتابی شائع نہیں ہوگی یہ کہا گیا تھا بات اپتہ جو ہے تو ایک فارمیٹ بنا کر دیا گیا تھا شرائط پیش کر دی گئی تھی اب اردو حلقوں کا یہ الزام ہے کہ یہاں سے ایک ایڈیولوجیکل جماعت جو حکمرہ جماعت کی مربی جماعت سرپرز جماعت سمجھی جاتی ہے اس کے سربراہ کی کتاب شائع کی جاتی ہے جبکہ یہ کوئی سیاسی دارہ نہیں ہے اس کو سیاسی مخاصد کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے اور اس میں خود آپ کا بھی رول ہے بہت زیادہ تو اس ایک میسج جو غلط میسج گیا ہے کہ یہ سیاسی اب تک جو ادارہ یہ سیاسی مخاصد کے استعمال سے محفوظ تھا کبھی بھی کسی بھی پارٹی نے کسی بھی گورنمنٹ نے اس کو اپنے سیاسی مخصد کی استعمال کے لیے نہیں کوش کی تھی لیکن پہلی مرتبہ ایسا ہوا تو آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں وہ جو کتاب شائع کی گئی دیکھئے ان سی پیویل سے اردو میں ٹرانسلیٹ بے شمار کتابیں کی جاتی ہیں اور صرف اردو عدب کی کتابوں کو ترجمہ نہیں کیا جاتا ہے بلکہ ہندوستان کے تمام علوم و فنون اور ہندوستان کی جتنی جو کتابیں ہیں جیسے سیاست سے ریلیٹیڈ ہو آپ کو ایکنومی سے ریلیٹیڈ ہو میڈیکل سائنس سے ریلیٹیڈ ہو انجینئرنگ سے ریلیٹیڈ ہو ہر طرح کی کتاب شوشل سائنس سے ریلیٹیڈ ہو کتابیں بھی ٹرانس لیٹ کی جاتی ہے گیتہ کا ٹرانس لیٹ کیا گیا ہے ہمارے یہاں سے اپنیشت کا بھی ٹرانس لیٹ کیا گیا ہے یہاں تک کہ جو گروہ گبند سنگھ کی جو کتاب ہے ان کی بھی کتاب کو ٹرانس لیٹ کیا گیا ہے تو ساری دنیا کے اندر ایک ہوا بنا ہوا ہے کہ رس جو ہے وہ مسلمانوں کا سب سے کے لیے ہمیں اس کے بارے میں پہلے پڑھنا ضروری ہے اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے تو ہم کیسے جانیں گے تو اس لیے ہم نے محن بھاگوات جی کی جو کتاب تھی بھوش کا بھارت اس کا ہم نے ترجمہ کرایا تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو سکے صحیح معنوں میں کہ رس اس لیے اس مقصد سے ہم نے وہ کرایا اور اس سے جو ہے محن بھاگوات جی کی پوپولیٹی میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے وہ محن بھاگوات جی تو ہندوستانی نیپل کے دنیا میں وہ سب سے پوپولر موسٹ آدمی ہے اور ہر زبان میں ان کی کتاب پبلشت ہے تو ہم کیوں اردو والوں کو محروم رکھ ہیں اردو والوں بھی جانے کہ ان کی کتاب میں کیا ہے اس مقصد کے تحت ہم نے اس کو ٹرانسلیٹ کروایا اور کوئی خاص بات نہیں ہے تو آپ کی یہ باتوں سے میں متفق ہوں کہ جو ہے رس کی ایڈیولوجی وہ معلوم ہونا چاہیے میرا سوال صرف یہ ہے کہ ایک سرکار ادارہ جس نے پابنیا لگائی محن باہد جی کو اپنی ایڈیولوجی رس کو مطارف کرانا ہے تو کوئی ادارہ یا خود ان کی ایڈیولوجی اتنی بڑی ہے کہ ترجمہ کروا کے شائع کروا سکتی ہے نسی پیو کو یہ کام کرنی کی کیا ضرورت پیش چاہی میں یہ کہنا چاہ رہو کیونکہ یہ آپ نے جو بریف ہے آپ کو جو مینڈیٹ ہے آپ نے مینڈیٹ سے ہٹ کر یہ کام کیا 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 کامیٹی کی پوری فیرس اب ہی تھوڑی دیر میں دے دوں گا آپ شامل کر لیجئے گا ہم سرے دست یہاں پہ پچاس کامیٹیاں ہیں اب سب کا نام یا میرے لیے یاد رکھنا مشکل کام ہے تو اب یہ صورتحال ہے جو اردو حلقوں میں ایک بڑی غلط فہمی خدشات اندیش پیدا ہوئے ہیں کہ یہ ادارہ بند ہو سکتا کیونکہ جس طرح کا شکست تریخت ہو رہی ہے ہر ادارہ کی جو ہے جو انڈرمائن کیا جارہ شکست تریخت کی جاری ہے تو ہو سکتا ہے کہ نشتر یہ اس ادارے پر بھی چل جائے تو اس اندیش کو دور کرنے کے جو ہے مختار کل ہے کہ آپ ہی ہاتھ میں سب کچھ کوئی نہیں تو کیا آپ کے میسیج ہے پہلی بات تو یہ کہ مختار کل نہیں ہوتا ہے آپ کو میں بتاؤ ہوں ڈائریکٹر ڈائریکٹر جو ہے ڈائریکٹر جو ہے ایک ایمپلائی کی طرح سے ہوتا ہے جس طرح سے جو سکتے ہوتے ہیں جس طرح سے انڈر سکیٹری ہوتے ہیں ڈیوٹی سکیٹری ہوتے ہیں اسی طرح سے میری پوسٹ ہے میں جو ہے تو آپ ہی دلا سکتے ہیں میں دلا سکتا ہوں بلکل میں آپ کے چینل کے ذریعے میں تمام محبان اردو کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اردو کانسل بلکل خطرے میں نہیں ہے اور کبھی بھی کسی بھی صورت میں اردو کانسل بند نہیں ہونے والا ہے جب تک یہ دنیا قائم ہے اردو والے قائم ہیں یہ ادارہ اپنے آبوطاب کے ساتھ چلتا ہی رہے گا اور ہنڈیڑ کلور کے بیچ میں ہے اگر نائنٹی کلور روپے میں سے ہم چار کلور نہیں بھی کھرچ کرتے ہیں تو اس سے اردو کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے دوسری بات یہ جن جو مستنفین آپ خود سوچئے کہ اپنی کتابیں خریدتے ہیں اپنی کتابیں publish کرتے ہیں تو کیا وہ اس بھروں سے publish کرتے ہیں کہ یہ کتاب خرید دی جائے گی ان سی پی ویل سے یا وہ اپنے مرضی سے خریدتے ہیں تو اگر کسی کی کتاب نہیں خریدی گئی اگر کسی کی کتاب کو publish کرانے کے لیبل پہ فروغ چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کا بچہ بچہ اردو زبان سیکھے اور پڑھے یہ کام بہت اچھی طریقے سے ان سی پی ویل کے ذریعے ہو رہا ہے ہزاروں لاکھوں لوگ اردو پڑھ رہے ہیں اور ہندوستان کے ہر کونے کونے میں ان اردو کا فروغ اس سے ہوتا ہے ہم کسی مصنف کی کتاب خرید لیں یا کسی مصنف کی کتاب کو پبلش کرانے کیلئے پیسے دے دیں اس سے کوئی اردو کا فروغ نہیں ہوتا ہے ہم ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ جو مصنفین ہوتے ہیں ان کی حمد افضائی ہو وہ ان کے اندر حوصلہ پیدا ہو وہ زیادہ سے زیادہ لکھیں تاکہ وہ اس امید میں ان سی پیول کی طرف سے کتابیں ہماری خری لی جائیں گی اور اس طرح سے پورے ہندوستان کے اندر اردو کا ایک زخیرہ جمع ہو اس مقصد کے تحت ہم ان کی مدد کرتے ہیں لیکن ان کی مدد کرنا اگر ہم بند کر دیں یا ان سی پیول بند کر دیں تو اس سے اردو کا فروغ نہیں رکھے گا بہت شکریہ سالہ سے بات کرنے کے لیے یہ تھے ڈاکٹر احمد صاحب جو ان سی پیول کے ڈائریکٹر ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو مصنفین اور جو اردو ادارے تنظیم جو کام کرتی تھی ان کو جو امداد دینے کا سلسلہ ختم ہوا ہے گورننگ کونسل نہ ہونے کے نتیجے میں اس سے کونسل کی جو سرگرمیاں ہے وہ بہت زیادہ متاثر نہیں ہو رہی دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ یہ جو محن باغوت صاحب کی کتاب شائع کی گئی تھی وہ کس بنیاد پہ کی گئی تو ان کا کہنا ہے کہ کمیٹی نے یہ فیصلہ لیا تھا اور انہوں نے اپنے طور پر یہ کہہ رہے کہ کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا تھا اور جب یہ پوچھا گیا ہم نے یہ اسائن کس نے کیا تھا تو نایدلی